آج اتر پدیش کو نو دشملوں یا اتر پدیش کو نو نو میڈیکل کالجوں کا توفہ مل چکا ہے پچھلی سرکارے بھی آپ کے علاج کی دعای دیتی رہی لیکن دماغی بخار سے لے کر کرونا کال میں سارے دعوے کی پول کھلتی گئی اور اس وقت یوپی میں زی کاک سے ایک مریض کی پہچان ہو گئی ہے آخر جو بیماری یوپی سے ہزاروں میل دور کیرل میں ہوا کرتی تھی وہ یوپی تک کیسے پہنچی کہ چناوی دعوے سے آگے بڑھ کر سب کو بہتر علاج مل پائے گا کیونکہ یوپی سے زی کا وائرس کا یہ پہلا معاملہ ہے اور اس کے سواست باقی اب ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں کیرل کے بعد اب زی کا وائرس نے یوپی میں بھی دستک دے دی ہیں کانپور میں زی کا وائرس کا پہلا مریض ملا ہے زی کا وائرس سے پیڑت شکس ائر فورس کا کرمچاری ہے پیڑت کو اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے کسی کو بھی مریض سے ملنے کی اجازت نہیں ہے مریض کے گھر کے ایک کلومیٹر کشتر کو کانٹینمنٹ زون بنا دیا گیا ہے زی کا وائرس مچھنوں سے پھیلتا ہے اس کے لکشن ڈینکو جیسے ہی ہوتے ہیں تیز بخار، شریر میں چکتے پڑنا، چوڑوں میں درد اس کے لکشن ہے آپ کو پتا دیں کہ کیرل میں زی کا وائرس کے سب سے زیادہ مام لے آئے تھے یہ وائرس گھا تک بھی ہے اور اس پر کابو پانا مشکل بھی پریگنٹ محلاؤں کے لیے یہ وائرس بہت خطرناک ہے اس کا اثر گرب میں پل رہے بچے پر ہو سکتا ہے بچے کو دماغی بیماری یا اس کی جان کا خطرہ ہو سکتا ہے زی کا کا کوئی علاج نہیں ہے لیکن مریض کی ڈاکٹری دیکھ بھال سے اسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے کانپور میں اس وائرس کے پہلے مریض کے بعد اب سواست محکمہ سترک ہو گیا ہے کیونکہ یہ وائرس اگر پھیلا تو کورونا کے بعد نئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی زی کا وائرس ہو یا پھر کورونا سواست سوائے اب لوگوں کے چناؤوی ایجنڈے میں سب سے اوپر ہیں اتر پدیش میں چناؤو کے قارن راجیتک سرگرمیاں چھائی ہوئی ہیں اس میں راجیتک پارٹیاں لوگوں کی سواست سویدہ بہتر کرنے کی اب دعائی دے رہی ہیں لیکن یو پی اور اس میں بھی پوروانچل کا اصلی میں حال کیا ہے یہ بھی دیکھئے پوروانچل میں بی جے پی نے نو میڈیکل کالیج بنایا ہے جن میں سے ساتھ کا اڑھگاتن تو پی ایم نے آج ہی کیا ہے جبکہ کانگریس نے دو میڈیکل کالیج بنوائے تھے حالانکہ بیتے 32 سال سے وہ یو پی کی ستہ سے باہر ہی ہے وہیں اکھلیش عادب کی سماجدی پارٹی نے پوروانچل میں ایک میڈیکل کالیج بنوائے تھا اب راجنیتک دلوں کے دعوے کو حقیقت کی کسوٹی پر کسیں تو سچائی ہے کہ سرکار چاہے جس دل کی ہو یو پی بے حال ہی رہا ہے دوہزار سولہ میں جب اکھلیش عادب کی سرکار تھی تو دیش بھر میں سواس کے معاملے میں یو پی کا ستھان بیس سوان تھا دوہزار انیس میں یوگی سرکار میں وہ اکیسویں ستھان پر چلا گیا ہے یعنی بیس راجوں کی سواس سے سویدائیں یو پی سے بہتر ہیں تب جا کے یو پی کا نمبر آتا ہے جہاں اکھلیش راج میں ایک ڈاکٹر پر دوہزار آٹھ سو چھ مریض آتے تھے اس میں تھوڑا صدھار یوگی راج میں ضرور ہوا ہے جہاں ایک ڈاکٹر آسطر دوہزار چھ سو اکتیس مریضوں کو دیکھ رہا ہے جبکہ وشو سواس سے سنگٹھن کہتا ہے کہ ایک ہزار لوگوں پر کم سے کم ایک ڈاکٹر تو ہونا ہی چاہیے اور اگر ہیلتھ بجٹ کی بات کریں تو اکھلیش راج میں دوہزار سولہ میں کل بجٹ کا چار دشملہ پانچ چھ فیزدی دیا گیا تھا تو ویوگی راج میں دوہزار انیس میں چھ دشملہ تین شون فیزدی سواست کو دیا گیا امید کیجئے کہ آنے والے دنوں میں یو پی کے لوگوں کی صحت صدرے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے